جس آئے مبارکہ کی تلاوت کی حبس کا ایک نام ہے ویسے ایک سو چودہ سورہ آئے مبارکہ کے حسنائے کے عمید لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کے الگ سے نام ہے جیسے آئے تخیر جیسے آئے سے قلائے تھے جیسے آئے پہنے ویسے ہی آئے تو آئے پہنے اور آئے تو آئے سی بچوں کو بھی یاد کروئی جاتی وظیفہ کے طور پر بھی پڑی جاتی کیونکہ اس میں اس میں آزم آئے تو کرسی میں اس میں آزم سفر کے آزاز سے پہلے میں پڑی جاتی اور آئے تو آئے سی سن کر کیونکہ کرسی ہماری عام استعمال کی لفظ ہے کسی بچے جوانی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یہ عام والی کرسی ہے جو ہے جسے ہم کرسی کہتے ہیں تو میں اس کی خفت میں یہ مدارش کروں کہ یہاں کرسی سے مراد نشست نہیں یہاں کرسی سے مراد اقتدار یہاں کرسی سے مراد حکومت یعنی اقتدار والی آئیت چونکہ یہ اس پڑھ والے ایام اعضا کی پلپس ہے اور ایام اعضا وہ ایام ہیں جن ایام کے دس سنے دن حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کو تو بچے نہیں جائیں میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہے ان ایام کے دس سنے دن حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے اور میں ایک فکرہ آپ کی شماعتوں بھی کرتا ہوں اس پر دعاوں کا تعلیم دعا بہت نہ دے سکیں تو دل میں دعا کرتی چاہیے اگر اس سے پہلے یہ آپ نے فکرہ سنا ہوں تو پھر دعا بھی بابس کرتا ہوں دعا بابس کرتا ہوں یزید نے حسین سے بیعت مانگی اور عباس نے حسین کی بیعت کرتے واضح کر دیا جان کے حکومت کا حق صرف حسین ہوتا ہے بہت اچھا بچہ میرے مولا عباس نے مولا عباس نے یہ بتا دیا کہ عقومت وہی کر سکتا ہے جس کی بیعت عباس کرتے ہیں اور وہ اقتدار آج تک جائے میں ہم اقتدار مانگتے ہیں جس کی اقتدار کو اقتدار الہیہ کہا جا سکے باتیں آرام سے کرو باتیں بڑی بڑی ہم اسی کا اقتدار مانگتے ہیں جس کی اقتدار کو اقتدار الہیہ کہا جا سکے ہم اس کا اقتدار نہیں مانگتے جسے بندے چنے ہم اس کا اقتدار مانگتے ہیں جسے اللہ چنے نہیں جسے اللہ بھیجی ہمارا 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 جو اقتدار والا ہے جو ہمارا ہاں کی مانگتے ہیں وہ اللہ چلتا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے آپشنز مختلف ہیں کہ ان میں سے چلتے جو ہیں نہیں وہ صاحبہ نے اقتدار اس کے بھیجے ہوئے جو اور انہی کا اقتدار اس لیے میں نے آئیتوں کو ایسی کی دلاوت کیا اور آئیتوں کو ایسی کی دلاوت عموماً ایسے موضوعات پر نہیں کی جاتی ہے لوگ توہید سمجھانے کے لیے آئیتوں کو ایسی پڑھتے ہیں اور اس دیمت میں توہید پر مفتہ کرتے ہیں جسے توہید سمجھنا ہو توجہ بجو جسے بھی توہید سمجھنا ہو وہ حسین نہیں اس رات کو دیکھے کہ جس میں جراد پچھا کر روشنی کی گئی تھی اس رات کو دیکھے جس میں جراد پچھا کر روشنی کی گئی تھی وہاں سے اسے توہید سمجھانے اور پھر میں اس لیے بھی حسائل سے پڑھتا ہوں میں پہلے یرک کرتا ہوں کہ جہاں تک میں نے پڑھی میں اس سے آگے بھی پڑھتا ہوں یہاں ہم رکھتے نہیں ہیں جہاں میں رکھوں اس سے آگے ہم رکھتے ہیں اس سے آگے بھی پڑھوں گا میں وہاں تک پڑھ کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جہاں تک ہمارے اہل سنت دوسر پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحیل وہ اللہ سے شروع کرتے ہیں آئیت القرسی کو علی پہ خط کرتے ہیں میں آرام سے بات کہیں گو آپ نے آرام سے سنت دی جہاں وہ اللہ سے شروع کرتے ہیں علی پہ خط کرتے ہیں علی جو العظیم کہتے ہیں توجہ فرمائی پہلے تلاوت میں بھی ہوتا تھا کہ بندے جب تلاوت دکھاتے تھے ٹیلیویجن پہ یا کئی محفل میں فرمائی تو وہ بانیسار پہ سمجھا تھا تلاوت کے اختتام پر کہتے تھے صدق اللہ علی جو العظیم کیپٹل میں کڑا ہوں تو ایک پیغام بھی چلا جائے آج کل بندے ڈرتے ہوئے صدق اللہ العظیم کہتے ہیں علی جو العظیم نہیں کہتے ہیں ارام شنوں پر ہے بات اپنے دماغ میں آ اور ڈرتے ہوئے علی جو العظیم نہیں کہتے ہیں کہ کہیں ابو طالب کا بیٹا ہی نہ ہو جلیوہ بہت محفلی عظیم بہت محفلی عظیم آپ نے بہت اچھا آغاز کی ہے بڑا اچھا اس کا خوال کی تمہیں پہلے ترجمہ آنسا آئے جو سکر بسم اللہ الرحمن اللہ 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 لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ سے بات شکو رہی ہے اور پھر ہے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ مگر ہوا معبود ہے جو ہوا ہے وہ معبود ہے جو ہوا ہے وہ معبود ہے اور جو معبود ہے وہ ہوا ہے اللہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ کیوں کیوں لا تاکو تو ہوسے نہ تم بلا نہ ہو نہ اسے ہوس پکڑتی ہے نہ اسے فیدہ توجہ نہ اسے ہوس پکڑتی ہے نہ اسے نید آتی ہے نید اور ہوس میں فرق وہ مجلس اعضاء میں سمجھانا جتنا آسان ہے ویسے کہیں سمجھائے نہیں جا سکتا کہ ہوس پہ کیا کیا کبھی کبھی لنگر کے بعد پنکے کے سامنے جگہ مل جائے تو نید نہیں آتی ہیں اونگ آتی ہے اگر نید آ جائے تو پھر زاکر کے جگانے پہ اونگنے والا جا کے دھنا وہ اونگ رہا ہوتا ہے اور پھر جا جاتا ہے اگر چھے مجلس اعضاء میں اونگنے پہ ہمی سوا بھی نہیں آتا ہے مجلس اعضاء میں تو موجود ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نید پکڑتی ہے توجہ برواییے گا اونگ بھی نہیں پکڑتی ہے نید بھی نہیں آتی ہے یہ اللہ کی تعریف ہے میں ایک بات آپ کی خدماتِ علیہ مرز کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں صفیق کا میدان ہے بڑی جلدی سے سفر دیکھتا ہے صفیق کا میدان ہے کہ میدانِ صفیق نہیں مالک نے مالک سے لکھ سکتا ہے اس سے زیادہ گفتگو مجھے نہیں آتی ہے مالک نے مالک سے پوچھا ہے تو میں اسے طرح الگ الگ کر کے بتا دوں کہ مالک سے مالک ہے یہ کون کون ہے ایک کا نام مالک ہے ایک کا منصف مالک ہے بہت شکریہ ایک کا نام مالک ہے ایک کا منصف مالک ہے لا تاثو تو حسینہ تم الاناؤن ذہن میں رہے توجہ برمائی کے نہ حسینہ اونک آتی ہے نہ کمی دونید آتی ہے نہ مل بائی مالک اشتر نے میرے مولا سے پوچھا مولا میں لڑتے ہوئے اچھا مالک اشکت لڑ بھی رہے گی نمی سال سے زیادہ گئے ہیں اور سوال بھی پسندے ہیں یہ علی والوں کی اکلیں ہیں لڑتے ہوئے بنوں کو نہ سوال یاد رہتے ہیں نہ جواب یاد رہتے ہیں لڑتے ہوئے جو علم حاصل کرے اسے صحابی کہتے ہیں جو علم بانٹے اسے علی کہتے ہیں یہ بڑی مہروانی تو لڑتے ہوئے مالک اشکت لڑتے ہیں مجھے مولا ایک بات میں بہت حیران ہوئی کہ میں نے حضرت کی علاوہ کبھی آپ کو سوٹت ہوئے نہیں دوئے میں نے نہیں سنا کبھی آپ شبہ حضرت کے علاوہ سوئے نہیں دوئے تو مولا کو سوڑائے فرمایا سو جاتا کبھی سے زرورت پڑتی تھی آپ نے غور ہی نہیں بھرمایا میں سو جاتا اگر کبھی اسے ضرورت پڑتی بندے کہتے ہیں ان کے سجدے میں توحید بچائی میں چکمزنس یا کہ خاموشی کے وجہ پچھوں نا یا عقیدہ کئی پچھل گیا ہے یا پھر توجہ کہیں چلی گئی ہے بندے کہتے ہیں ان کے سجدے میں توحید بچائی بات میں پر پر گھڑا ہوں کالا کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے بتا رہا ہوں علی کے سندے نے نہیں علی کی نیند نے توحید بچائی نہیں آپ سلام آپ جی ہیں سلام مل کے بول کون سمریہ بڑی مہربانی اور پھر نیند بھی کیا ہے نیند کا نقشہ پھر قرآن پہنچا لے بیٹے ہم بیٹھیں گے جائیں گے روکیں گے کیا کریں ایک بات کرنے کیا کرنا ہے بیٹھ لائے گی تشریف پہنچا اور پھر وہ نیند کیا نیند ہے جس نیند کا نقشہ سالب بھئی قرآن پہنچا لے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ ہم نیند کہہ رہے ہیں قرآن ہم نیند نہیں کہتے بھئی توجہ ہوتا جائیں نیاد اُسرین جائیں گے جس کی نیند رزاؤں سے بہتر ہو اُسے علی کہتے ہیں کھا گئے روکیں جس کی نیند رزاؤں سے افضل ہو اُسے علی کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ حُتْتِغَا مَرَادَاتِ اللَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ حُتْتِغَا مَنْ يَشْرِ نَفْسُ حُتْتِغَا مَنْ يَشْرِ جو نہ سوئے وہ علی وَلَازِينَ جو ایک پر سوئے وہ علی توجہ جو ایک پر سوئے وہ علی آپ کی نیند کس کے اختیار توجہ ہر کسی کی جیت اپنے اختیار پر نہیں ہوتی بندہ نیند کے اختیار ہوگی آپ پریشان ہو کے سننے بھائی جان آپ سے کہتا تو میری اس بات کوئی نہیں سننے اب بننے کے اختیار پر نیند نہیں ہوتی بندہ نیند کے اختیار پر ہوتا ہے توجہ ہو جب نیند آ جائے بندے کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جائے تو بندہ سو جا سو جا اور سوتا وہ ہے جو سویا ہو جیسے آدلی ہو نہیں ہو میں ایک بندے کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ نہیں پڑھتے ہم شانِ رسالت نہیں پڑھتے میں ایک فکرے میں شانِ رسالت باہر نظار کا سمجھا نہیں پڑھ رہا ہوں جی سکس ٹو میں یہ فکرہ سالوں تک نہ کھڑا رہے تو پھر سمجھ لینا کشیوں کو شانِ رسالت آتی نہیں جو سو رہوں سے سلانا تو آسان ہے جو کبھی نہ سونے والے کو اپنی جگہ پہ سلالے اسے محمد کہتے ہیں جو کبھی نہ سونے والے جو کبھی نہ سونے والے لَا تَاكُجُّ عُسِنَتُ مَلَانٌ لَهُو مَافِ السَّمَوَاتِ وَمَافِلْ عرض ترجمہ ہی مجھے از کر رہے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان و میں ہیں وہ اس کے لئے ہیں لَهُو مَافِ السَّمَوَاتِ وَمَافِلْ عرض جو کچھ زمین و آسمان و میں ہیں اس کے لئے ہیں تو فیصلہ ہو کر دیئے ہیں نا قرآن میں جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں اور جس کے لئے سب کچھ ہے وہ اللہ ہے آپ کیوں گوڑا رہے ہیں پڑھ رہا ہوں جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں اور جس کے لئے سب کچھ ہے وہ اللہ ہے لیکن ایک بات میں پھر کہہ دوں جس کے لئے سب کچھ ہے وہ ایک جگہ پہ فرما رہا ہے وہ مالک جس کے لئے سب کچھ ہے نا وہ خود فرما رہا ہے میں نے آسمان کی چھت نہیں بنایا میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا میں نے چمکتے ہوئے سورج کو نہیں بنایا میں نے روشنی دیتے ہوئے چاند کو نہیں بنایا میں نے بیتے ہوئے پانی کو نہیں بنایا پانی میں چلتے ہوئی کشتی کو نہیں بنایا مگر ان کے لئے وہ پانچ جو چادر کے نیچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پانچ جو چادر کے نیچے ہیں پہلے آیت سنی نا جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں اس کے لئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کبھی اس کو سوٹے ہیں اور فرما رہے ہیں تھوڑی نوجہ فرمایجے میں ہووہ نہیں کہہ رہا ہووہ کی مندل سے آگے گزر کے دیکھیں ہووہ کی مندل سے آگے گزر کے دیکھیں مندل اللہ یشفاؤ امدہو کون ہے جو اس کے نزدیک شفافت کا امدہو مگر کسے وہ ازم ازم میں مشکل باتیں میں سنید کریں شفافت پہلے زمینے شفافت کی اس کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے کر دیا سفارش سفارش اور ہے شفافت آورت توجہ سفارش اس کی ہوتی ہے توجہ کمی قبول ہوتی ہے کمی نہیں شفافت شفافت سے ہے اور شفافت قبول ہوتا ہی ہوتا ہی جیسے نہیں سمجھا رہی کہ شفافت کیا ہے اسے میں عرص یہ رہتا ہوں کہ شفافت کبھی آپ کے گھر کے ساتھ کوئی خالی جگہ پڑی ہو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پورا محلہ اس پہ گنزگی پیٹھتا رہتا ہے اس پہ آکے آوارہ جانور بھی بیٹھتے رہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں کون کون سے جانور بیٹھتے رہتے ہیں لیکن ہماری ممبر کی تیزیب ہے یہاں سے آپ گلیس جانوروں کے نام نہیں لیتے ہیں آپ جیئے سلام کریں سارا محلہ دیکھتا ہے بیٹھتے رہتے ہیں تو کوئی پروانی ہوتی ہے پھر ایک دن وہ مکھ جاتا ہے جب مکھ جاتا ہے تو اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ تو مجھے مل جاتا تو بہت اچھا تھا ہمارا ہمارا پھر آپ اس پہ ایک دعویٰ کرتے ہیں اسے شفا کہتے ہیں ان کے شفا کہتے ہیں وہ بکھ چکا ہے پھر آپ نے دعویٰ کر دی بکھے ہوئے پہ دعویٰ کیا فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلے پہ فیصلہ ہو چکا ہے یعنی قیمت ادا ہو چکی ہے اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کب بنتا ہے تو کیا آپ کے پاس قوت خرید ہے اگر بات بندے قیمت زیادہ بھی لکھوا لیتے ہیں تو اجوہ برمی جاتا ہے اگر آپ کے پاس قوت خرید ہے تو پھر آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ قوت خرید رکھتے ہوئے اتنی ہی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت ادا کر کے وہی جگہ آتے ہیں بکی ہوئی جگہ پھر واپس لے آتے ہیں اسے کہتے ہیں شفا اسی سے ہی شفاہت ہے اسی سے ہی شفاہت ہے جس منہ کو ہمیں سمجھ نہیں آئی نا فیصلے پہ فیصلہ ہوتا ہے شفاہت میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ ان کے عمال تھوڑے ہیں انہیں جہانم میں جانا ہے کہ اچانک قوت خرید رکھنے والی پی بی کہے گی سوڑ تو انہیں جی آپ سلامت رہیں فیصلے پہ فیصلہ میں یشفہ ہوتا ہوں جو کچھ تمہارے آگئے اور پیچھے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسے وہ جانتا توجہ اسے وہ میں نے تشریح نہیں کرنا توضیح نہیں کرنا اپنے اپنے ذرف کے مطابقے سے بندہ سنگا سنگا سلمان پوچھ رہے ہیں آپ کیا کیا جانتے ہیں بڑی جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں میرے مولا نے فرمایا جو جو خلق ہوا ہے اور جو نہیں ہوا میں اسے جانتا ہوں جو جو خلق ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں اور جو نہیں ہوا میں اسے بھی جانتا ہوں پلا یکیت میں بھی شیعہ من علم اور کوئی شیعہ اس کے علم سے باہر نہیں اس کا اقتدار زمین و آسمانوں میں اب اقتدار پر خطبے سے ایک فکرہ پڑھ رہا توجہ کرمائی کیونکہ اس کا اقتدار زمین و آسمانوں میں اور پھر میرے مولانا دعا کمیل میں فرماتے ہیں لا یونکل الفرار من حکومت تیری حکومت سے فرار من کے کیونکہ ہر جگہ پر تیرا اقتدار ہے ایک شہرادی ہے جو کہیں پہ کھڑی ہے اور خطبے بیرشاد فرماری ہے میرا حق لینے والے ہماری حکومت سے نکل کے دکھا یا بادشاہ منائے کو ہاتھ اٹھاؤ نا ہماری حکومت سے نکل کے دکھا میں جس مندر تھا کار کھولانا چاہتا تھا وہاں آگیا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر جبر یہ جبر میں پھر بتاؤں گا کھولانا چاہتا تھا کھولانا چاہتا تھا کھولانا چاہتا تھا کھولانا چاہتا تھا یہ خلافت راشتہ تو آپ نے سنی ہے یہ اسی کا دسکتہ تھا آپ کبرا آگئے ہیں خلافت راشتہ اس خلافت کو کہتے ہیں جہاں سے ہدایت ہوئے ہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے ہیں کب تبینر روشت منل گئی ہم نے روشت کو دکھا دیا میں کہہ گئے ہوں اچھا جوئی صاحب میں آسان کرتا ہوں ہم نے روشت کو دکھا دیا اس کا مطلب ہے غدیر کا منظر آیت القرصی میں بھی ہے آپ سمجھے ہی نہیں ہیں غدیر کا منظر ہم نے روشت کو دکھا دیا اور جیسے سمجھ نہیں آئی نے غدیر کی توجہ ورمایئے گا بند دین دوننے کے لئے مجلس میں آتے ہیں اس لئے یہ مسجد میں کھو جاتے ہیں دین کے لئے مدرسے بھی کھو جاتے ہیں دین کے لئے کتابیں خرید کے نہیں بھئی کیوں پڑھتے ہیں دین کے لئے یہ سارے کام دین کے لئے ہوتے ہیں تو ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ دین جانے میرا بھی دل بھائیر چاہتا دو مصرے نظر کر رہا ہوں اگر آپ سمان فرمائے آپ کی توجہ بھی چاہیے اور پھر اس سے میں آپ سے دستی دعا لے لیکن دو مصروں پہ میرا بھی دل چاہا کہ میں اللہ سے دین سے دین ہوں سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے میٹے سر میں آئے ربان زمان کرمہ تھا سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے جواب خن پہ نبی نے دیا کہ صرف غلی ہاں چاہئے ہاں سوال یہ تھا خدا سے کہ دین کیا کیا ہے جواب خن پہ نبی نے دیا کہ صرف غلی اور وال یہاں تک آ گئیں میں نے غدیر کا اشارہ دیا کتا بیانا رشت پہ تو میں غدیر پہی چند فکریں مسائل کے پڑھ کے آپ کو سلام کرنے جا رہوں مانا کے دیندار تھا مجمع غدیر کا کئی بندے ایسے ایسے کر کے مصرا سن رہے ہیں یہ تو مصرا کہنے والے کو بتایا کہ کیسے کہا جاتا ہے مانا کے دیندار تھا مجمع غدیر کا مانا کے دیندار تھا مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ مانا کے دیندار تھا مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں اور جو بندے اگلے دو مصروں پہ بولیں گے انہیں میں سلام پیش کروں گا مانا کے دیندار تھا مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں یہ مائدہ کی آئیتیں اتری غدیر میں وقت نزول تھا مگر کوسر کے ہاتھ میں آئے ہیں آئے ہیں یہ بہت شکریہ ہے یہ مائدہ کی آئیتیں ملکہ بولو حیدری یہ مائدہ کی آئیتیں اتری غدیر میں وقت نزول تھا مگر کوسر کے ہاتھ میں اور نہیں بھئی امتدامات آپ نے کیے یہاں پہ کالیت بچتے ہیں اور کارکر دوگے جو کارکنانے سبے ادا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہاتھ لگتے رہتے ہیں میں ایک کارکنانے میدانِ غدیر کا منظر پیش کرنے جا رہا ہوں مانا کے دیندار تھا مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دیندار سرور کے ہاتھ میں یہ مائدہ کی آئیتیں اتری غدیر میں وقت نزول تھا مگر کوسر کے ہاتھ میں اور پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ میں اور چند مصرے میرا دل چڑھا آپ نے سنا ہے اتنا اچھا ہے تو قلیر پر چند مصرے اور پڑھ دوں اتنی خوشی ہے عید کی لگتا ہے دل نہیں اتنی خوشی جو قلیر سے خدرہ نہیں اسے محرم میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے حجم بر hemائیے گا اتنی خوشی ہے عید کی لگتا ہے دل نہیں رکھا گیا ہے شینے میں ذرہ قدیر کا رکھا گیا ہے شینے میں ذرہ قلیر کا لکھا گیا ہے سینے میں ذرہ غدیر کا پھر بہروں رکھا گیا ہے سینے میں ذرہ غدیر کا اور مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں مولا علی کا نام یہ باقا نکتا بسم اللہ بسم اللہ کی باہ علی ہے مولا علی کا نام لیا ہے قیام میں تشد میں کیسے ہو گیا صدما غدیر کا اقتدارِ الٰہیہ کو لوگ چیلنج کر رہے تھے کہ حسین سے کربلا ہو گئے کسی نے کہا کہ کوئی وہی نہیں تھی لائے بار بنوحاشر بنوحاشر نے کھیل کھیل نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر ناوحاشر شبیعہ دو جنب ہوا تیار ہے میں خوبصورت مجمع بیدار بزارک اور فرقبائی نظر فرقبائی اور نظر فرقبائی نہیں بھئی میں فضیلت اصحابِ حسین کی آغاز بنا تھا اس سے بڑی فضیلت مولا حسین کے کسی شعابی کی کبلہ میری نظر سے گزری گزری حبیب ابن مظاہر سے لے کے وہاں اور میں کربلا کی منظر کشی تو میں نہیں کر سکتا اور کوئی جنازہ میرے مولا حسین نے پوشت پہ نہیں اٹھا کتنے خوش قسمت تھے جن کے سینے کو سینے سے لگا کے بعد اس شہادت حسین نے شرحِ صدر کا دلات اللہ ملابا اب یہ سلام سب سے چکے یہ جو ایام آنے والے یہ نو دن یہ آٹھ دن جو سات دن کریں جو نو دن کریں یہ آج سے آگاز کر لیں گیارہ دن کر لیں یہ آشین کی تیاری کی اختتام شبیہ زجنہ ہمارے احلس اور بھائی آئیں گے شہادت سوامنگ زاکرین پڑھیں گے لیکن میں آپ کو آج عرض کروں کہ سب سے طویل شہادہ میرے مولا حسین حسین حضان علی اکبر کے فوراں بعد اور کے بیٹے کے جنازے پہ حسین کو پہلا سخم آئے آپ کی آوازیں بیٹے بولند ہو گئی آپ رو پڑے کیوں مزوی مزوی اور کے بیٹے کے جنازے پہلا سخم آئے میں نے خود اپنی آنکھ سے پڑھایا اور کے بیٹے کو اتارنے کے بعد لشکرِ جزید اور کے بیٹے کو پھر مارنا چاہتا میرے مولا حسین نے نہیں مارنے کیا آئے بھائی اتنی عفاظت میرے مولا حسین نے اپنے اکبر کی نہیں کی کتنا کریم ہے میرا ایمان پھر شفیر اٹھاتے رہے جنازے رکا ہوا دن تھا یہ اس کی رفتار سورج کے ہاتھ میں نہیں تھی زمین کے ہاتھ میں نہیں تھی نظام شمسی کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کی رفتار مولا حسین کے ہاتھ میں تھی اور پھر میرے مولا حسین کی رفتار بھی کسی کے ہاتھ میں تھی فکرہ کیا کیوں میں سبجائی نیسائی ہر جلالہ اٹھانے کے بعد حسین ایک خیمہ میں جاتے تھے اور جا کے شہادت عزمہ سے ایک قدم اور قریب ہونے کی خبر دیتے وہ خیمہ کس کا ہے وہ سلالت الولایت کا وہ شریکت الحسین کا وہ امینت الامامت کا اٹھاتے رہے جنازے میرے مولا حسین جو آخری جنازہ میرے مولا نے اٹھایا جو آخری نظر اٹھایا ویسے تو استقبال اعیاء میں آدھا میں سمی شہادتیں پڑی جانا چاہیے جو آخری شہید کا جنازہ میرے مولا نے اٹھایا اسے شہادت سے پہلے مولا نے زمین پر آنے نہیں دیا سبحانہ آپ آباد رہیں آپ کے زندگی آجائیں آجائیں نہ ہر ہوئے سمجھنے والے تیری زندگی اور سلام یہ شہید نہ ہر ہوئے اس شہادت کو دفنانے کے بعد پھر میرے مولا حسین اپنی شہادت کے لیے خود تیاری کرتے رہے چھویر خیمے میں تھے کہ مولا کی سواری کیونکہ سب سے جا رہے تھے میرے مولا جنازیں اٹھاتے تھے جاتے تھے آتے تھے بار بار مرتجز پہ جاتے تھے زین ذرا ڈھل گئی تھی رکابیں برابر نہیں رہی تھی لیکن اب جب حسین خیمے سے نکلے ہیں تو میرے مولا نے دیکھا ہے کہ زین سلیکے سے پڑھتی رکابیں برابر ہیں لگام کسی نے زین پی رکھ دی شبیر میں مرتجز سے پوچھا کہ جنتو میں میرے لئے یہ تیار کرتے تھے وہ سارے فرات کے کنارے پر سو گئے یہ آج تمہیں تیار کس نے کیا ہے مرتجز آواز دیکھے کہتا ہے مولا آج آپ کی بہن رکعی آرہی بہت ہی ہے آپ بہت سلام صلی اللہ علیہ مالک آپ سب کی روائے قبول فرمائے مولا آپ کی مہنوں کے لئے مولا موکے نہیں لاہور والی شہدادی کے کمانے آگئے شہدادی اپنے امام بھائی کے استقبال کے لئے اٹھی حسین بادشاہ نے بہن کے سر پہ آخری بار ہاتھ رکھا میں فکرہ کہوں گا اگر یہاں کوئی سمجھ گیا تو اس کی زندگی بھر رونے کے لئے تارک یہ کافی ہو جائے گا حسین میں بہن کے سر پہ تو جی شاہ جی پانچ اکلیوں والا ہاتھ رکھا اللہ اللہ تمہاری جوانیہ سلامت کرتے ہیں جی بسم اللہ اپنے اکل اور میرے والا حسین فرماتے ہیں سلامت کرتے ہیں رکیہ ساری زندگی بدول ذاتیوں کی چادروں میں پھلی ہوئے یہ گھوڑے تیار کرنا کس میں سے کرتے تو عرص کی بھئیہ کل ساری رات عباس مرتجز کو میرے خیمے میں لے آئے تھے میرے سامنے کبھی زین رکھتے تھے کبھی اتارتے تھے کبھی رکابیں برابر کرتے تھے کبھی لگا آپ زین کی کرتے تھے میں نے پوچھا عباس یہ میرے خیمے میں آپ بار بار زین کیوں رکھ رہے ہیں فرمایا رکیہ کا اور سے دیکھ لے کھوڑا تیار کرنا سیکھ لے عباس میں نے کوئی تیار کرنا ہے تو کہا ہاں کل میرے حسین بادشاہ نے اکیلے رہ جانا ہے سیدہ سلام سے رکھئے تھے آبان روالہ میں اتدار نہیں کروں آپ کو بہتانی کے لیے کازمی برادران میرے عزیزان عزیزان مرچوں کے مجلس میں میں بڑی جلدی گزر جاؤں رہا تیس سال ہو گئے مجھے ممبر سے وادستہ ہو گئے اس سے پہلے دس بارہ سال میں ایسے پڑھا رہا کتاب سے کسی میں کسی گھر میں تعلق رہا یہ چالیس بیالیس سال میں میں یہ تیہ نہیں کر سکا کہ یدید کی فوج نے عزیزان قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا جو ہائے کر سکے وہ ہائے کر لے یا وہ رو لے میں یہ تیہ نہیں کر سکا کہ لشکرِ یدین نے حزیزان کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا یہ قتل کرنے کے بہت زیادہ مارا میں اس کی ایک دلیل سادات و گھنے سادات آپ کی خدماتِ عالیہ پہ پیش کرتا ہوں دلیل کیا ہے آپ سنتے نہیں تاکریل سے گیارہ کو بہنے آئی تھی تو پتھروں کا ڈھیر تھا کہاں سے آئے پتھر تمہارا سینہ پرداشت کر سکے تو بتاؤں پتھر کہاں سے آئے حسین کو اتارنے کے بعد دیر تک یدید کی فوج حسین کے جنادے پہ پتھر مارتی رہی جس بندے کا ہاتھ ابھی زیدے پہ نہیں آیا وہ سیدہ سے خیر آت مان لے مقدومہ عالمی آپ کو آواز رکھیں ایک لکھ رہاں میں ترہ حوصلے سے سننے میں قریب سے گزر جاؤں گا مجھے نہیں پتا کہ میں ذر میں پڑھوں گا میں ناہر پڑھوں گا کہ میں مذبوب کا زباہ ہونا پڑھوں گا کہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکوں گا بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر کسی جوان کے خیال میں پرک بھائی ہوگا اگر کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آ رہے کہ پھر کتنا مارا ہوگا یزید کی فوج نے تو میں اسے ایک اشارہ دے دیتا ہوں اس پہ غور کرتے جاؤ کہ جتنا سمجھ آتا جائے گا اتنا پتا چلتا جائے گا لشکر یزید نے حسین سے اتنا مارا جتنا یزید جتنا یزید کی فوج کو عباس کا ڈر تھا جتنا نسکر یزید کو عباس کا ڈر تھا اتنا مارا میرے مولا حسین حسین اور مارنے کے بعد بھی مارا میں دو فکریں اور کہہ رہا ہوں میں اس پہ شفیض الجناہ کو بڑھاؤں گا مارنے کے بعد کیسے مارا ہے میری مخدومہ شریکت الحسین معایت کر دی ہے فرمادی جب خیمیں جل گئے جب خیموں کی راہ مکھر گئی جب کھوڑوں کو نئی نالیں لگ گئیں اسلام آباد میں نال کا مطلب تو نہیں سمجھاؤں گا پھر کسی نے کھوڑوں کو دوڑنے کا اشارہ کیا سیدہ فرمادی ہیں کھوڑے میرے بھائی کے جنادے کی طرف دوڑے شہدانی فرمادی میں اتنا قریب کھڑی تھی پہلا سن جب حسین کے سینے پہ آیا ہے میں نے زندگی میں دوسری بار پسلیف ٹوٹنے کی جو ہے کر سکے جو معاقب کر سکے سیدہ آپ کو سلام سے رکھیں سیدہ آپ کو سلام سے رکھیں بڑی روحانی جتی ہے زندگی میں دوسری بار پسلیف ٹوٹنے کی آواز سکے سیدہ آپ کو سلام سے رکھیں روتیوں میں دو جوان مولان دازی کے علم کسایا آپ کے سروں میں رہے بس بالکل قریب آگئے ہوں حسین سجدے میں پہنچ گئے کہ بیٹی بھی پہنچ گئی حسین سجدے میں پہنچ گئے تیری جوانی سلام سے حسین سجدے میں آگئے کہ بیٹی بھی جانتی ہے بندے بابا جی کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کون سقینہ غلط کہتے ہیں شفیر نے سندے میں سندھ رکھتے کہا سقینہ کیوں آئی ہو سدادی آواز دے کے کہتی بابا لوگ توحید کی قواہی دیتے ہیں میں دیکھنے آئی ہوئی میں آج دیکھنے آئی ہوں کہ توحید کی قواہی کیا سلام ازراؤں بھئی شرادی کبھی دائن سے آتی ہے لوگ توحید کی قواہی دیتے ہیں میں آج قواہی دیکھنے آئی ہو شرادی کبھی دائن طرف سے آتی اتنے تیر تھے شبیر کے بدر میں شرادی چاہتی تھی بابا کے کسی زخم پہ میرا ہاتھ لگ جائے شرادی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا شبیر نے سندے میں چھکے چھکے اپنے پہلوں سے تیروں کو پکڑ کے اس طرح نکالا کہ بیٹی کے ہاتھ میرے بدر تک آ جائے شرادی کے ہاتھ میں آج دیکھنے ایک لمحہ میری طرف دیکھنا پھر جس کا دل چاہا باتم کرے جس کا دل نہ چاہے وہ سیدہ سے خیرات مانگے شبیر نے تیر کھینچ لیے شرادی کے ہاتھ ابھی آگے پڑ رہے تھے کہ اس لئین کا ہاتھ ہوا میں آیا ہاتھ کا واپس آنا تھا سکینہ ریت پہ آئی سیدہ آپ کو سلامت بکے آب آدم ابھی باتم کرنے والوں جی بسم اللہ شرادی ریت پہ آئی یہ لئین کبھی بیٹی کو مارتا کبھی بابا کو مارتا میں بالکل قریب آگے ہوں میں باتمیوں کا دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہے اس نے پہلی ضرب ماری جناب آدم چلے گئے دوسری ضرب ماری جناب شیس گئے تیسری ضرب پہ جناب عدریس گئے چوتھی ضرب پہ جناب نو گئے پانچویں ضرب چلی جناب موسیٰ گئے سٹھی ضرب چلی یعقوم یوسف کو لے کے چلے گئے ساتویں ضرب چلی ابراہیم کہتے ہیں چل اسمائیل چل حاجرہ یہ آ رہے ہم آ رہے سکینہ جانے حسین جانے ان کا اللہ جانے عزادارو آٹھویں ضرب پہ بیٹی کھڑی رہی جب ہن چوانچ آدم نہیں کر سکا جب نوی ضرب چلی سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑتویں پانی کی طرف نہیں آئی سکینہ وہائی جہاں پاس بادو کٹوا کے فرات کے کنارے پہ پڑھے تھے چاچا کے سینے پہ سر لکھے زدادی کہتی ہے چاچا شیبر نے میرے بابا کو جب آدم کر سکے وہ ہاتھ سینے پہ لکھے شیبر نے میرے بابا کو تماشے مارے حدادارو شروع گے اس لئی نے دس بھی ضرب ماری جار بھی ضرب لگی تیر بھی ضرب لگی تیر بھی ضرب کے بعد بھی حسین کا سارا بھی تھا کٹھویں رگوں سے آواز آ رہی تھی ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس عدادارو سنو گے پھر اس نے دیکھا حسین زمین پہ ذرا نیچے اب لانا شبیہ زوجنا کو اس نے کہا میں وہاں لے جاؤ جہاں بہت دیکھ لے یہ حسین کو لے کے چلا کیسے لے کے چلا اس نے ایسے اٹھایا اس نے ایسے اٹھایا نہیں یہ لئی نہ آگے چلا شبیر کی صرفوں میں ہاتھ لان گئے یہ حسین کو لے کے چلا راستہ دینا سواری اس کی ہے جس کی فہنوں کو لوگ نو نو گھنڈے راستہ نہیں دیکھتے تھے یہی وہ سواری ہے جس کے قرآن کے علیہ جیبہ یا موش نے بھی پتا حسین کیسے لانا جس کے لیے جسان کیسے لانا ہیں کیسے لانا ملو گھنے آمین موسیقی موسیقی